بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے خراتوں سے غار گونج رہا تھا غار کے ایک کونے میں کھانے پینے کے سامان کے بند ڈبے پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی ایک بڑا سر ٹرانس میٹر بھی تھا ایک طرف ایسے باکسز موجود تھے جو اسلحہ اسٹر کرنے کے کام آتے تھے یہ آدمی غار میں اکیلا تھا غار کا دہانہ ایک بڑے پتھر سے بند تھا اور غار کے اندر ہلکی سی تاریکی تھی لیکن غار کے دہانے پر موجود پتھر کی سائیڈوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اچانک ٹرانس میٹر سے تیز سی تی کی آواز بلند ہوئی اور پھر وقفے وقفے سے رک رک کر یہ سی تی مسلسل بچتی رہی دو نوجوان کے خراتے آئی سر ہوتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد وہ نوجوان بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملی اس کے جسم پر عام سا چست لباس موجود تھا ٹرانس میٹر سے سی تی کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی نوجوان تیزی سے ٹرانس میٹر کی طرف بڑھا اور اس نے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن دبایا تو سی تی کی آواز اس طرح بند ہو گئی جیسے گھڑی کے الارم والا بٹن آف ہو جانے سے الارم بند ہو جاتا ہے نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا اور دہانے کی طرف کو بڑھ گیا اسے زور لگا کر دہانے پر رکھے ہوئے ایک پتھر کو باہر کی طرف دھکیلا اور پھر غار سے باہر آ گیا باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس وقت دو انچی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹی سی وادی میں کھڑا ہوا تھا نوجوان باہر نکل کر ادھر ادھر کو دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظر دور پہاڑی کی چھوٹی پر جنگ گئی جائیں سے ایک آدمی نظر آ رہا تھا لیکن فاصلہ بلندی کافی ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بونا سا لگ رہا تھا ماکل کیوں واپس آ رہے ہیں کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے نوجوان نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ بونا سا آدمی اب اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا اور پھر کافی دیر بعد وہ اسے ایک بار پھر نظر آیا لیکن اس وقت وہ اپنے پورے قدمے تھا وہ پہاڑی کے پچھلے حصے کی کسی درار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا اس کے جسم پر شکاریوں سے لباس تھا اور کاندھے پر اس نے ایک دور مار رائفل اٹھا رکھی تھی سر پر مقامی طور پر استعمال کی جانے والی پوستین کی مخصوص انداز کی ٹوپی موجود تھی وہ تیزی سے قدم بڑھاتا غار کے باہر کھڑے ہوئے نوجوان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا اسلام علیکم آنے والے نے قریب آنے پر غار سے باہر کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا والیکم السلام خیریت ماکل اتنی جلدی واپس آگئے ہو نوجوان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا خیریت ہی تو نہیں ہے تموچن آو اندر چلتے ہیں پھر تفصیل سے بتاتا ہوں آنے والے نے کہا اور تیزی سے غار کی طرف بڑھ گیا غار سے نکلنے والا جوان جسے آنے والے نے تموچن کے نام سے پکارا تھا اس کے پیچھے چل پڑا لیکن اس کے ہونٹ بھیج گئے اور چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہو گئے غار میں داخل ہو کر وہ دونوں نمدے پر بیٹھ کے تو اس وقت آنے والے نے اپنی پشت پر لدے ہوئے اس شکاری تھیلے کو اتار کر ایک طرف کو رکھا ہاتھ میں پکری ہوئی بددوک وہ پہلی ہی رکھ چکا تھا کیا بات ہے ماکل کھل کر بات کرو تم بہت پریشان ہو اور الجھے ہوئے لگ رہے ہو تموچن نے ماکل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا بتاؤں تموچن سب کچھ ختم ہو گیا ہے یوں سمجھ لو کہ تاتار ڈیگرز کی پوری تنظیم ہی ختم ہو گئی ہے صرف تمہارا سیکشن ہی باقی بچا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے ماکل نے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تموچن نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور تشویش کے آثار نمائیاں ہو گئے تھے کاش میرا دماغ خراب ہو جاتا بہرحال تفصیل سن لو تاتار ڈیگرز کا چیف ناش اور اس کا پورا سیکشن ہلاک کر دیا گیا ہے ایکشن گروپ کے چیف دستام اور اس کے سیکشن کے بیس افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے ہیڈکورٹر انچارج آلوش کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور سارا ہیڈکورٹر بموں سے دبا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے دارالحکومت گراز میں موجود تاتار ڈیگرز سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کو ختم کر دیا گیا ہے ماکل نے رک رک کر کہا اور تموچن کے چہرے پر ایسے تاثرات اُبھر آئے جیسے سے ماکل کی بات پر ذرا برابر بھی یقین نہ آیا ہو کیا تم نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا تموچن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا کاش یہ خواب ہوتا تموچن لیکن یہ حقیقت ہے روز روشن کی طرح واضح حقیقت تاتار ڈیگرز کا شہری ہلکہ ختم ہو گیا ہے اور اب صرف تمہارا سپلائی گروپ باقی رہ گیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آلوش پر تشدد کر کے وہ تمہارے سیکشن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد ماکل بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا اس کے چہرے پر شدید گم کے تاثرات اُبھر آئے تھے مگر یہ سب کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اور کیسے کیا ہے تموچن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں معلوم کر کے ہی واپس آیا ہوں تمہیں معلوم تو ہے کہ گراس میں میرے کیسے ازدار آئے ہیں اس لیے میں نے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں یہ سب کچھ کرائن کی وجہ سے ہوا ہے ماکل نے جواب دیا تو تموچن ایک بار پھیل اچھل پڑا کرائن تمہارا مطلب ہے کہ پاکیشیا میں روسیہی سفارت خانے کا تھرڈ سیکیریٹری یا یہ کوئی اور کرائن ہے تموچن نے کہا وہی تمہیں معلوم ہے کہ چیف اس پر کس قدر اعتماد کرتا تھا پاکیشیا کی راستے آنے والا تمام اسلحہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچتا تھا اس بار بھی اسے اسلحہی کی لسٹ مہیا کی گئی اور روسیہ سیکیورٹی والے شاید اس کی طاق میں تھے چنانچہ اسے وہیں سے پاکیشیا میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر نہ صرف اسے اسلحہی کی لسٹ حاصل کر لی گئی بلکہ اس سے چیف اور اس کے خاص آدمیوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی گئی اور اسے ہلاک کر دیا گیا اس کے فوراں بعد سیکیورٹی والوں نے چیف کے خاص سڑے پر چاندک ریٹ کیا اور چیف اور اس کے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر کے وہاں سے انہوں نے ہیڈکورٹر ایکشن گروپ اور فرس سیکشن کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہو گیا جس کا ہم کبھی تصور بھی نہ کر سکتے تھے علوش ہیڈکورٹر انچارج تھا اسے پکڑ کر لی جایا گیا اور دوسرے روز علوش کی کٹی پھٹی شدہ لاش ایک چوراہے پر پڑی مل گئی اس کی لاش بتا رہی تھی کہ اس پر بیپنا تشدد کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ سیکیورٹی والوں نے کیا ہے تاتار سیکشن کی چیف مادام زان کی سرکردگی میں اور مجھے یہ بھی معلومات ملی ہے کہ مادام زان نے پہلے اپنی بھتیجی مارتیا کو پاکیشیا میں کرائن سے لسٹ حاصل کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہاں مارتیا نہ جانے کس چکر میں ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد مادام زان پول کے ہمراہ خود پاکیشیا گئی اور اس کی واپسی کے بعد یہ مشن مکمل کیا گیا مارکل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ویری بیڈ یہ تو واقعی تاتار ڈیگرز کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے سارا مشن ہی ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے تاتارستان کی روسیہ فیڈریشن سے الیڈگی کا مسئلہ ہی ختم کر دیا اور اب یقیناً انہوں نے ہیڈکورٹر یا آلوس سے اس سارے ممبران پارلیمنٹ کے بارے میں بھی معلوم کر لیا ہوگا جنہوں نے آزادی کی تحریک کے حق میں خفیہ طور پر ووٹ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور اب انہیں ڈرائے دھمکایا جائے گا اس طرح معاملہ ختم تموچن نے اس انداز میں بربڑاتے ہوئے بولا جیسے وہ لاشوری طور پر بول رہا ہوں تموچن اگر تم حمد کرو تو میں ایک بات کروں اچانک ماکل نے کہا تو تموچن بے اقتیار چونک پڑا ابھی کیا کوئی اور بات بھی کرنے کو رہ گئی ہے تموچن نے چونک کا کہا ہاں ایکشن گروپ اور فرس سیکشن کے خاتمے کے بعد اب تاتار ڈیگرس کے تم چیف ہو تمہارا سیکشن ابھی تک محفوظ ہے اور ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے اس عظیم مقصد کے مقابلے میں یہ قربانیاں معمولی حیثیت رکھتی ہیں ہمیں اس طرح ہاتھ پہ چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں اس مقصد کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور میرے پاس اس کے لیے ایک تجویز موجود ہے اگر تم پسند کرو تو ماکل نے کہا تو تمہارا سیکشن کا ستہ ہوا چہرہ یک لکھ چوٹ سے سرخ پڑ گیا تم نے دوست کہا ہے ماکل واقعی ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے تاتار ڈیگرس کے قیام کا مقصد سے تاتار احسان کو روسیا فیڈریشن سے علیدہ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد اس ریاست کو آزادی دلا کر مسلم ریاست میں تبدیل کرنا ہے لیکن تم چاہتے ہو کہ جلاس اب بالکل قریب آ چکا ہے صرف ایک ماہ باقی رہ گیا ہے اس ایک ماہ میں نہ ہم دوبارہ تنظیم کو منظم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کھل کر کام کر سکتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی والوں کے پاس مکمل لسٹ پہنچ چکی ہوگی وہ ایک ایک رکن کو چن چن کر ختم کر دیں گے اس لئے کے تمام سٹورز بھی ختم کر دیں گے اور سارے مخبروں کا بھی خاتمہ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ستا پر جو لوگ سرپرستی کر رہے ہیں ان پر بھی کسی نہ کسی انداز میں سیکرٹ سرویس ہمائی امداد پر رضا مند ہو جائے تو پھر ہمارا اہم ترین مشن پورا ہو سکتا ہے ماکل نے کہا تو تموچن ایک بار پھر چونک پڑا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کیا واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماکل پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا ہم سے کیا تعلق پھر ہمائی کوئی سرکائی حیثیت بھی نہیں ہے وہ کیوں ہماری مدد کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیکرٹ سرویس ہے کوئی پرائیویٹ تنظیم تو نہیں ہے یہ رکم لے کر ان کی خدمات حاصل کر لیں تموچن نے ہونٹ پہنچیتے ہوئے کہا یہ سب باتیں بات کی ہیں جو سب سے اہم بات ہے وہ تم نے پوچھی ہی نہیں ماکل نے مسکراتے ہوئے کہا کونسی اہم بات تموچن نے چونکر پوچھا کہ اگر ہم یہ ارادہ کر بھی نہیں تو ہم پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے رابطہ کیسے کریں گے ماکل نے کہا ہاں واقع یہ بات بھی ہے لیکن تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا تموچن نے کہا میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ پاکیشیا میں مارتھیا کو سیکیورٹی والوں نے خود قتل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ مارتھیا ماں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کیلئے کام کرنے والے کسی مشہور اور خطرناک ترین سمجھے جانے والے آدمی علی عمران کی نزوں میں آگئی تھی اور اس علی عمران کی وجہ سے مادام زہاں کو خود پاکیشیا جانا پڑا حالانکہ تم بھی جانتے ہو کہ مادام زہاں کا خود کسی مشن پر کام کرنا کس قدر عجیب سی بات تکتی ہے اس اطلاع پر میں نے اس افراد سے رابطہ قائم کیا جن کا تعلق ایسی سیکرٹ سرویس سے رہتا ہے اور پھر مجھے علی عمران نامی اس شخص سے متعلق عجیب و غریب باتوں کا علم ہوا ہے ایک تو یہ کہ وہ واقعی دنیا میں انتہائی خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے اور اس علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے متحدہ روسیہ کے بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹ اور تنظیمیں بھی خوفزدہ رہتی تھیں اور صرف روسیہ ہی نہیں بلکہ اکریمیا اسرائیل اور ایسی دوسری سپر پاورز بھی خوفزدہ رہتی ہیں اور یہ علی عمران اسرائیل کے خلاف مسلمان فلسطینیوں کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اگر ہم کسی طرح پاکیشیا پہنچ کر اس علی عمران سے ملیں اور اسے اپنا مشن تفصیل سے بتائیں تو مجھے رکینا کہ وہ ہماری امداد پر تیار ہو جائے گا ماکل نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہم اس علی عمران کو پاکیشیا میں کہا تلاش کریں گے اس کا فون اتا پتا اور دوسری بات یہ کہ ہم پاکیشیا فوری طور پر پہنچیں گے کیسے تموچن نے کہا تم رضا مند ہو جاؤ باقی سب کام مجھ پر چھوڑ دو تم اور میں وہاں پر جائیں گے کم از کم کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے ماکل نے کہا اور تموچن خاموش ہو گیا اس کی پیشانی پر شکنے سے ابر آئی تھی ٹھیک ہے تم انتدامات کرو میں تیار ہوں واقعی کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے شاید کوئی اچھی سبیل نکلائے ورنہ ان حالات میں تو مجھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے تموچن نے کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ایک تمویل سانس لیتے ہوئے کہا بہت خوب میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ تاتار ڈیگرز کو ایک نئی زندگی دے دے گا اور ہم اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ماکل نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تموچن نے اس بات میں سر ہلا دیا میں واپس گراس جارہوں تاکہ وہاں سے پاکیشیا جانے کی انتظامات مکمل کر سکوں اور علی عمران صاحب کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکوں مجھے ایک دو روز لگ جائیں گے تمہیں زوران اپنے سیکشن کو الٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مکمل طور پر انڈرگراؤنڈ کرنے کے احکامات چاری کر دو ماکل نے اٹھتے ہوئے کہا اور تموچن نے سر ہلا دیا ماکل نے تھیلہ اٹھا کر پشت پر لادا بندوق ہاتھ میں پکڑ کر وہ تموچن کو خداحافظ کہہ کر غار کے دہانے کی طرف پڑ گیا اور تموچن اسے جاتے ہوئے بیٹھا دیکھتا رہا عمران نے کار شاداپور کے پہلے چوک پر روکھی اور پھر وہ جیسے کی کار سے اترا اسے دور سے صدیقی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا عمران میک اپ میں تھا اس لئے اس نے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلایا جواب میں صدیقی نے بھی ہاتھ ہلا دیا آپ کو اپنی شناخت کرانے کی ضرورت نہ تھی آپ کی کار میں نے دور سے پیچان لی تھی صدیقی نے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا مبارک ہو سنا ہے بڑے پائے کے جاسوس بن گئے ہو عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا پائے کے جاسوس وہ کیسے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا پائے اور سیری دونوں ہی عالی قسم کے جاسوس ہوتے ہیں عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہس پڑا بہت خوب تو میں پائے کا جاسوس ہوں صدیقی نے ہستے ہوئے کہا جاسوسوں کی ایک نئی قسم ہوتی ہے جو کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور سر کو استعمال کر کے مجرموں کا سراغ لگا لیتے ہیں جیسے شرلک ہومز اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو مجرموں کا سراغ لگاتے ہیں اور ان کا تاقب کرتے کرتے بھاگتے دوڑتے آخر کام مجرموں تک پہنچ جاتے ہیں وہ ہوئے پائے کے جاسوس لہذا پہلی قسم سر کو استعمال کرتی ہیں اور دوسری قسم پیروں کو عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار ہس پڑا پھر تو آپ دونوں دشوں کی جاسوس ہیں پائے کے بھی اور سیری کے بھی صدیقی نے کہا اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہس پڑا بہرحال تمہارا چیف تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم نے کوئی تیر مارا ہے میں نے پوچھا بھی صحیح کہ نظروں کا تیر مارا ہے یا نگاہوں کا لیکن تمہارا چیف ایسا ٹھوس آدمی ہے اسے نظروں اور نگاہوں کا فرق کی معلوم نہ تھا اس لئے بجائے اس کے کہ اس خوبصورت فرق پر وہ داد دیتا اس نے الٹا ڈانٹ دیا میں نے سوچا کہ چلو جا کر صدیقی سے پوچھ لیتا ہوں عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی اچھا تو نظروں اور نگاہوں میں واقعی فرق ہوتا ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے تمہیں بھی نہیں معلوم اس کا مطلب ہے ہمیں خانہ افتا بست عمران نے حیرت بھائی لہجے میں کہا اور صدیقی میں اختیار ہس پڑا آپ بتا دیجئے صدیقی نے ہستے ہوئے کہا پہلے تمہارے شکار سے ملیں پھر فرق کا پتہ چلے گا کہتے ہیں کہ عملی سبق زیادہ جلدی یاد ہوتا ہے عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا وہ ابھی تک اندر موجود ہے اور میں نے چیف سے بات کرنے کے بعد اپنی کار سے اس اس ڈکٹا فون نکال کر اندر پہنچا دیا ہے بس ایسی آوازیں چنائی دی ہیں جیسے کوئی بوتل میں شراب انڈیل رہا یا جام میں اس پر رکھ رہا ہو باقی مکمل خاموشی ہیں صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ مطلبہ کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئے عمران نے ہاتھ بڑھا کر کال بیڈل کا بٹن دبا دیا تو کیا براہ راست سے اس سے ملیں گے صدیقی نے حیران ہو کر کہا کیا ضرورت ہے وہ چھلکوت کی اکیل آدمی ہیں تو اس سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے البتہ اسے سنبھالنا تمہارا کام ہوگا عمران نے جواب دیا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد سائٹ پھارٹک کھلا اور ایک لمبے قدر قدر بھاری جسم کا ایکریمی دروازے پر نظر آیا اس کا چہرہ قدر سوجہ سوجہ سا نظر آ رہا تھا اور آنکھیں خمار علوت تھیں عمران نے اس کی یہ حالت دیکھتی سمجھ گیا کہ مسلسل اور بے تہاشت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے وہ حیرت سے عمران اور صدیقی کو دیکھ رہا تھا میرا نام عابد ہے میں پبلک پروپٹی ڈیلر کا آدمی ہوں یہ میرا اسسٹینٹ ہے ہم کوٹھی چیک کرنے کے لیے آئے ہیں عمران نے کاروباری انداز میں کہا چیک کرنے کیا مطلب جب میں نے اس کے تمام واجبات ادا کر دیئے ہیں اور آت کو میں یہ کوٹھی چھوڑ دوں گا پھر چیکنگ کیسی ڈکسن نے قدر مشکوک رہجے میں کہا جناب یہ رسمی کاروائی ہوتی ہے کوٹھی میں ایسی قیمتی اشیاء نصب ہیں جن کے بارے میں ہمیں ریپورٹ دینی پڑتی ہیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ انتہائی موزز آدمی ہیں آپ کی طرف سے ایسی کسی چیز کی چوری ہونے یا ایسے نقصان پہنچائی جانے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود جناب ڈیوٹی از ڈیوٹی عمران نے مسکراتوے کہا اوکے آجو ڈکسن نے ناگوار سے لہجے میں کہا اور ایک طرف کو ہٹ گیا شکریہ جناب ہم صرف چند منٹ لیں گے عمران نے کہا اور اندر داخل ہوا اس کے پیچھے صدیقی اندر آیا اور ڈکسن جیسے ہی پھاٹک بند کرنے کے لیے مڑا صدیقی کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے ڈکسن چیختا ہوا اچھل کر پہلے پھاٹک کے ستون سے ٹکرایا اور پھر نیچے جا گیا صدیقی نے اس کے نیچے گرتے ہی لات گھما دی اور کنپٹی پر پڑھنے والی دوسری ضرب نے ڈکسن کے ہاتھ پہ سیدھے کر دی عمران اس دوران اتمنان سے کوٹھی کا لون کروس کر کے امارت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا صدیقی نے پھاٹک کا کنڈا لگایا اور پھر بے ہوشت پڑے ہوئے ڈکسن کو اٹھا کر اس نے کاندھے پر لادا اور عمران کے پیچھے امارت کی طرف بڑھ گیا اسے کسی پر ڈلواؤ اور پھر اسید ڈھونڈ کر اسے اچھی طرح جکر دو میں اس دوران اس کا سامان چیک کر لوں عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک طرف دو بڑے بڑے سفری بیگ پڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک بیگ میں تو پاکیشیا سے خریدے ہوئے گفٹ بڑے ہوئے تھے جبکہ دوسرے بیگ میں ڈکسن کا دوسرا سامان تھا عمران نے سارے بیگ کی مکمل تلاشی لی لیکن اس میں سوائے کاغذات کے اور کچھ بھی نہ تھا کاغذات کے مطابق ڈکسن ایکریمیا کی ریاست ہونو لولو کا رہنے والا تھا اور سیہہ تھا ورلڈ ٹوریزم اورگنائزیشن کا جاری کردہ کارٹ بھی کاغذات میں موجود تھا کاغذات کے لحاظ سے تو یہ واقعی سیہہ لگتا ہے کاغذات بھی اصل ہیں اور اس کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اصلہ بھی نہیں ہے کہیں اس سوئی پر سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئے عمران نے مرکر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا جو ڈکسن کو بٹھا کر کسی کے ساتھ باننے میں مصور تھا میں اس کی تلاشی لیتا ہوں شاید اس کے پاس کوئی اصلہہ ہو صدیقی نے کہا اور پیرسی کی گانٹ لگا کر اس نے بندے ہوئے بے ہوش ڈکسن کے لباس کی تلاشی لینا شکر دی لیکن جیبوں میں صرف بٹوا برامت دھوا جس میں ٹکٹ بھاری مالیت کے ایکریمی ڈالرز اور ایکریمیا کے رہنے والے مختلف افراد اور اداروں کی تعریفی کارڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا سوئی پر نے جسا اعتماد سے بتایا تھا اس لحاظ سے تو یہی قاتل ہے صدیقی نے مو بناتے ہوئے قدر مایوسانہ لہجے میں کہا ارے ارے اتنی جلدی حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے تم تو ویسے بھی پائے کے جاسوس ہو اور ابھی تمہارے پائے صحیح سلامت ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بٹوا میز پر رکھ کر وہ ڈکسن کی طرف بڑھ گیا دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا مو اور ناک بند کر دیا چند لمحوں کے بعد ڈکسن کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران پیچھے ہٹ گیا اس نے ایک کرسی گھسیٹی اور اتمنان سے ڈکسن کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ صدیقی نے بھی ایک کرسی سنبھال لی چند لمحوں بار ڈکسن نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور ہوش میں آتے ہی اس نے اٹنے کی کوشش کی لیکن بندہ ہوا ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے اٹھنا سکتا تھا اس لئے صرف قسمت آ کر رہ گیا تم؟ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ ڈکسن نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں سامنے بیٹھے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا تمہارا خیال تھا کہ تم ڈکسی کو قتل کر کے خاموشی سے واپس چلے جاؤ گی عمران بڑے اتمنان بھری لہجے میں بولا تو ڈکسن بے اختیار جان پڑا ڈکسی کو قتل کر کے؟ کیا مطلب؟ میں تو سیاہ ہوں میرے کاغذات دیکھ لو ڈکسن نے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا تمہیں شاید معلوم نہیں تھا مصر کہ ڈکسی کا تعلق ایکنیمیا کی ایک سرکاری خفیہ تنظیم سے تھا اور ڈکسی کے کمرے میں خفیہ کیمرہ بھی نصب تھا جسے تمہیں ڈکسی کو قتل کرنے کی سائی کاروائی کی فلم بنا لی تھی پانچ روز سے تمہاری تلاش جاری تھی لیکن تم شاید ان دنوں کوٹھی میں پڑے پر شراب نوشی کرتے رہے ہو آج باہر نکلے ہو اور آج ہی ہم تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا اور ڈکسن کے چہرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات پیدا ہوئے لیکن جلدی اس نے آپ کو سنبھال لیا عمران خاموش بیٹھا اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے آثار دیکھ رہا تھا ہمیں معلوم ہیں مسٹر کہ تم پیشاور قاتل ہو اور تمہارے لئے صرف رقم ہی سب کچھ ہے تمہارا براہراس ڈکسی سے کوئی تعلق نہ تھا اس لئے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ تمہیں ڈکسی کے قتل کی ٹپ کس نے دی تھی یقین کرو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ آلہ سطح کا کھیل ہے اس سے تمہارا ذاتی طور پر سوائے ایک معمولی سا مہرہ ہونے کے اور کوئی حیثیت نہیں ہے عمران نے باوکار لہجے میں کہا تم کون ہو میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں سج کہہ رہا ہوں لکسن نے کہا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا لہجہ گھوکلا ہو چکا ہے عمران کی بات اسے نفسیاتی طور پر مستاثر کر گئی تھی لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی پیشاور قاتل آسانی سے ٹپ کے بارے میں نہیں بتایا کرتا لکسن نے جس طرح اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور اس کی تھوڑی کی بناوٹ اور پھر اس کے پاس کاغذات سے عمران نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ پیشاور قاتل ہیں اوکے پھر تم سے مزید کوئی بات کرنی فضول ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور کلسی سے اٹھ کھڑا ہوا اسے گولی مارتو صدیقی یہ بیکار آدمی ہے ٹپ ہم خود ہی تلاش کر لیں گے عمران نے مو بناتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے کسی شخص کو گولی مارنے کا حکم دے رہا ہو بلکہ ریت کے کسی بورے پر فائق کرنے کیلئے کہہ رہا ہوں اور صدیقی نے بڑے ات مطمئن انداز میں جیب سے ریولور نکالا اور اس کا رخ لکسن کی طرف کر دیا جبکہ عمران اس دوران دروازے تک پہنچ چکا تھا وہ یہ دیکھنے کے لئے موڑا بھی نہ تھا کہ صدیقی اس کے حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہے یا نہیں رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں تم دونوں کا انداز بتا رہا ہے کہ تم اس فیلڈ کے آدمی ہو لکسن نے یک لکھ چکتے ہوئے کہا مسٹر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ جکھا ہے اور ہم نے ابھی اکریمیاں اپنے باس کو بھی ریپورٹ دینی ہے اس لئے جو کچھ کہنا ہے بغیر رکے کہہ ڈالو عمران نے مڑ کر سرد لہجے میں کہا کیا واقعی تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے رک سن نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا ہاں بشرت یہ کہ تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا عمران نے جواب دیا مجھے ڈکسی کو قطر کرنے کی ٹپ روسیا سیکیورٹی کی طرف سے ملی تھی ڈکسن نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہس پڑا کیا تم ہمیں احمق سمجھے ہو مسٹر عمران نے ہس دے وے کہا میرا نام ڈکسن ہی ہے کاغذات اصل ہیں اور میں اکریمیاں میں رہتا ہوں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اکریمیاں میں روسیا سیکیورٹی سے بھی اٹیچ ہوں روسیا سیکیورٹی کا ایک سیکشن جو اکریمیاں میں ہی رہتا ہے اور اکریمیاں صحیح پر مشتمل ہے یہاں پہنچا تھا اور مجھے ساتھ لے کر آئے تھے ہم چار افراد تھے یہاں پہنچ کر ہم نے ایک روسیاہی لڑکی مارتیا کی نگرانی کی مارتیا یہاں سے کافی دور ایک شہر شام نگر کے ہوتل میں گئی تو وہاں اس کی ڈکسی سے ملاقات ہوئے ڈکسی کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا وہ وہاں اکٹھے بیٹھے تھے پھر فنکشن ختم ہونے کے بعد ہم دو کاروں میں ان کا تاقب کرنے لگے تو ہمیں معلوم ہوا کہ دو کاریں ان کا پہلے سے تاقب کر رہی تھیں جن میں مقامی افراد تھے مارتیا دارالحکومت کے ایک ہوتل میں اتر گئی ہم نے ایک آدمی وہاں پر چھوڑ دیا ڈکسی ہوتل پلازا میں گیا وہاں اس کے اور اس کے ساتھی کے علیدہ علیدہ کمرے بک تھے اس دوران ہمارے چیف نے اپنے بوس سے سپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کی ہماری چیف نے جب اسے ریپورٹ دیتے ہوئے ہوتل کے فنکشن میں گریٹ فائٹر کے پروموٹر علی عمران نام کے ایک مسخرے سے آدمی کے مطالق بتایا تو بوس چونک پڑا اس نے اس کا ہولیا پوچھا ہماری چیف نے ہولیا بتایا تو اس نے کہا کہ یہ شخص انتہائی خطرناک سیکرٹ اینجنٹ ہے اور یہاں کی سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرتا ہے اور ڈکسی اور مارتیا کا تاقب کرنے والے یقینا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے آدمی ہوں گے اس نے مارتیا ڈکسی اور اس کے ساتھی کو فائٹر پر ہلاک کر دیا جائے چنانچہ چیف نے مجھے ڈکسی کے قتل پر معمول کر دیا ایک اور ساتھی کو ڈکسی کے ساتھ ساتھی کے قتل پر اور خود وہ اپنی کار میں بیٹھ کر مارتیا کے قتل کا بندوبست کرنے اس کے ہوتل چلا گیا میں نے ڈکسی کے کمرے میں جا کر اسے گولی ماری اور باہر آ کر کار لی اور اس کوٹھی میں آ گیا پھر باقی لوگ بھی آ گیا مارتیا اور ڈکسی کے ساتھی کو بھی ہلاک کر دیا گیا چیف نے ایک بار پھر اپنے بوس سے بات کی تو اس نے ایک ایک کر کے سب کو وہاں سے واپس جانے کا کہہ دیا اور پھر سب لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے آخر میں میری باری تھی اور میں بھی رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا تھا کہ تم لوگ پہنچ گئے ڈکسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور اس کی تفصیل سنگا عمران سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے ڈکسی کو تم نے اچانک یہاں دیکھا یا تمہیں اس کی آمد کا پہلے سے علم تھا عمران نے پوچھا چیف جانتا تھا بہرحال میں اسے نہیں جانتا تھا چیف نے ہی بتایا تھا کہ اس کا نام ڈکسی ہے اور یہ حکومت ایکیمیا کا ایجنٹ ہے ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا مارتیا کس مشن پر آئی تھی یہاں پر عمران نے پوچھا مجھے نہیں مالو چیف شاید جانتا تھا ڈکسن نے جواب دیا لیکن عمران اس کی لہجے سے سمجھ گیا کہ اس بار وہ کچھ چھپا رہے ہیں آخری بار کہہ رہا ہوں ڈکسن کہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اس لئے جو کچھ کہنا ہے ایک ہی بار میں سچ کہہ دو میں اگر چاہوں تو تم پر بھی انتہائی بھی رحمانہ تشدد بھی کر سکے تم سے سب کچھ اگلوا سکتا ہوں لیکن مسئلہ اسی وقت کا ہے اور مجھے سجھوٹ پیچاننے کی بھی صلاحیت حاصل ہے عمران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا وہ وہ چیف پتارد کے مارتیا یہاں روسیا کے سپارت خانے میں تائینات تھرڈ سیکریٹری کرائن سے کوئی لسٹ حاصل کرنے اور کرائن سے روسیا فیڈریشن کی ریاست تاتاہستان میں کسی تنظیم تاتاہاں ڈیکرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے آئی تھی ڈکسن نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اوکے تم نے چونکہ سچ بولا ہے اس لئے وعدے کے مطابق تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا ارے مجھے رہا تو کرتے جاؤ ورنہ میں تو یہاں بندے بندے مر جاؤں گا ڈکسن نے خوف زدہ لہجے میں کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے عمران نے کہا اور دروازے سے باہر آ گیا صدیقی بھی خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے باہر آ گیا اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے بہرحال یہ قاتل ہے صدیقی نے کہا تمہیں تو بھائی تنخواہ مل جاتی ہے کچھ مجھے بھی کمانے دیا کرو عمران نے ایک اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو صدیقی چونک پڑا کمانے کیا مطلب صدیقی نے حیرت بھارے لہجے میں کہا لیکن عمران نے اس کمرے کی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی صدیقی خاموش ہو گیا ایکس تو رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی علی عمران بول رہا ہوں جناب اس گھر مل کی ڈکسن سے تفصیلی معلومات حاصل کر لی گئی ہیں اب اگر آپ حکم دیں تو صدیقی سے گولی مار دیں کیونکہ اسے تو بہرحال اس کام کی تنخواہ ملتی ہیں اور اگر اجازت دیں تو میں ڈکسن کو سپرینٹنڈنٹ فیاض کے حوالے کر کے اپنا کچھ ڈال دلیا بنا لوں عمران نے کہا تو ساتھ کھڑا ہوا صدیقی بے اختیار مسکرہ دیا وہ اب سمجھا تھا کہ عمران کس کمائی کی بات کر رہا تھا اگر اس کی فوری ہلاکت ضروری نہیں ہے تو پیسے قانون کے حوالے کر دو خواہ مخواہ کی قتل و غارت مجھے پسند نہیں ہے ایک ایک پیسے کو دانتوں سے پکرتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گیڑل دبا کر سپرینٹنڈنٹ فیاض کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے